تو یہ بیان جو ہے وہ پورے دن ہو رہے ہنگامے سے پہلے کا تھا سیدھے طور پر بی جے پی نہ کہیں نہ کہیں ایک اپیل لوگوں سے کی تھی کہ اس آندولن میں اس ہنگامے کا کہیں نہ کہیں حصہ بن کر اس آندولن کو سفل بنائے ادھر پردیش میں بی جے پی کے پرداشن کو لے کر پی سی سی چیف مہن مرکام کا بیان سامنے آیا انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے ساشنکال میں سترہ زلوں میں نقسل موومنٹ چلتے تھے لیکن کانگریس کی سرکار میں نقسلی ایک چھوڑ میں سمٹ گئے اس کے ساتھ ہی انہوں نے کڑے شبدوں میں کہا کہ اگر بی جے پی نقسلیوں کے خلاف کاروائی کرتی تو پردیش میں یہ ستھیتی نہیں بنتی اس کے ساتھ ہی پوسٹر فیواد پر پی سی سی چیف نے اپنی پرتکریہ دیتے ہوئے کہا کہ کانگریس میں کوئی گھٹبازی نہیں ہے ستہ اور سنگٹھن ایک جھٹا کے ساتھ کام کر رہی ہے کانگریس نے پانچ اپ چناو جیتے ہیں اور سب ہی چودہ نگریے نکائے چناو کو جیتا ہے ایک سو چھاریس جن پدوں میں ایک سو اٹرہ کانگریس فتح کر چکی ہے اسے یہ صاف ہے کہ ستہ اور سنگٹھن مل جل کر کام کر رہے ہیں دیکھیں کانگریس میں کوئی گھٹبازی نہیں ہم لوگ ستہ اور سنگٹھن مل کر کام کر رہے ہیں اور اسی کا پریڈام ہے ابھی تک ہماری سرکار بننے کے بعد ہم لوگ دیکھیں لوگ سبہ چھوڑ کر سبھی چناو ہم لوگ جیتنے میں سپل ہوئے ہیں پانچ اپ چناو ہم جیتے ہیں نگری نکائے کے چودہ کے چودہ نگر نگم ہم نے جیتا ایک سو چیلیس جن پتوں میں لگ بھگ ایک سو اٹھارہ ہم نے جیتا اور نگر نگم سے لے کر نگر پلے کا نگر پنچائت پنچائتوں میں سبھی چنا جیتے اس کا سیدھا صاف ہے کہ ستہ اور سنگٹھن ایک جڑتہ کے ساتھ ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور ہم لوگ ہم لوگ اسی طرح پر آگے بڑھ رہے ہیں پی دے پی کا آج بڑا فدرسن ہے لگا کیا لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے ساسنکال میں جو لگ بھگ سترہ جیلوں میں نکسلی مومنٹ چلتے تھے اب ہماری سرکار آنے کی بات نکسلی مومنٹ چار پانچ جیلوں کو چھوڑ کر سمٹ ایک سمی تیریہ میں سمٹ گئے ہیں مجھے لگتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی پندرہ سال ساسن کی اگر نکسلی گتی ویدیوں پر لگام کستی تو یہ استیتیاں ڈیرمیت نہیں ہوتی